ہیلو گائس ایس سیزن کا یہ والا لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کے بعد یہ سیزن ختم ہو جائے گا اپیسوڈ کے اس ٹرائٹنگ میں فرادین کہتا ہے کہ میل جوڈس اس بار میں تمہیں ختم کر دوں گا لیکن وہ منی من میں کہہ رہا تھا کہ میل جوڈس کی پاوہ لیول تو بلکل پہلے جیسے ہو چکی ہے اور فرادین اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن میل جوڈس نے فرادین پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کی بوڈی میں بہت ساری چھیت کر دیتا ہے اور فرادین کھٹنوں میں آ جاتا ہے خاصر کہتا ہے کہ میل جوڈس کے سامنے تو کمنمنٹ بلکل فیکے ہیں ملین کہتا ہے کیونکہ میل جوڈس کی پاوہ نہ فرادین سے ڈبل ہے اور فرادین کہتا ہے کہ سولہ سال پہلے اور تین ہزار سال پہلے تم اپنی سپنوں کی دنیا میں جی رہے تھے اور ہم گوڈیس کلین اور تم سے بدلانے کے لئے جل رہے تھے اور مل جوڈس فرادین کے پاس جاتا ہے اور اس کی گال کو چھوٹا ہے اور ایک تپڑ مارتا ہے اور فرادین کہتا ہے کہ کیپٹن تو ایسا نہیں تھا پھر سین جاتا ہے پاس میں تین ہزار سال پہلے جہاں پر فرادین اور دو گوڈر نہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور گوڈر کہتا ہے کہ کیپٹن مل جوڈس اپنے ٹین کمنمنٹ میں کے دو ساتھی آرانک اور زینوک کو مار کے کہیں پر پاگ گیا اور فرادین کہتا ہے کہ ایسے وقت پہ اس سمائے ہماری نا گوڈس کلین کا ساتھ فائٹ چل رہی ہے اور ایسے سمائے پہ مل جوڈس بھاگ گیا اور گوڈر کہتا ہے کہ یہ بورا سچ نہیں ہے مل جوڈس نہ کسی کو بچا نکل گیا ہے پھر سین پریزن میں آتا ہے فرادین بہت زیادہ گزے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک ایلیٹ میمبر ہوں ٹین کمنمنٹ کا اور مل جوڈس کہتا ہے کہ تم کوئی ایلیٹ میمبر نہیں تم ایک بس سبٹیڈیوٹ ہو ڈیمن کنگ نے تمہیں کوئی بھی کمانڈمنٹ نہیں دی ہے اور فرادین خوصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو گروہ ہے کہ میں ڈیمن کلین کا میمبر ہوں اور تم ایک بھگوڑے ہو زیادہ دیکھ تک تمہیں اسی طرح سے مسکرہ نہیں سکتے اور مل جوڈس کہتا ہے کہ یہ سیلف ڈسٹرکشن ہونے والا ہے یہ فٹنے والا ہے پر چنٹا مت کر رہا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور مل جوڈس کو بھی کچھ نہیں ہونے والا اور فرادین مل جوڈس سے کہتا ہے کہ بھلے ہی تم مروں گے نہیں پر آدھا لیونس تباہ ہو جائے گا اور دوسری طرف بہت سارے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر جیرکو کا بھائی بھی ہوتا ہے اور جیرکو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور مل جوڈس کہتا ہے کہ فرادین سے مرنا ہے تو جلدی سے مر جاؤ اور ملین کے پاس نہ بان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ کوئی کیپٹن کا پلان ہے فرادین ڈریفوز سے کہتا ہے کہ تم تو میرے ساتھ آنے والے ہو بہت زیادہ بورا ہوا نا اور ڈریفوز گریمر سے کہتا ہے کہ چنٹا مت کرو میں تو میرے ساتھ ہوں اور فرادین کو نا گریمر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی ساری میموری یاد دینے لگتے ہیں ڈریفوز کے اندر رہ کر دیوے بھی نا اس نے گریمر کے ساتھ بہت زیادہ وقت اچھا بھی تاہتا فرادین خود سے کہتا ہے کہ میں تو بس ڈریفوز کے ایکٹنگ کر رہا تھا لیکن تب ہی نا گریمر کو پتا نہیں کونسا چول مچتا ہے وہ جلدی سے فرادین کے پاس جاتا ہے اور چپک جاتا ہے اور گریمر اپنی پاور سے شیلڈ بنا دیتا ہے اور فرادین سے کہتا ہے کہ پھلیس کسی کو مت مارو اور ڈریفوز جلاتے ہوئے کہتا ہے کہ گریمر واپس آؤ اور فرادین کو نا گوثر کی بات آتا ہے کہ گوثر نے کہا تھا کہ میلیوڈس نہ یہ اپنے پیار کو بچانے گیا ہے اور فرادین خود سے کہتا ہے کہ اب میں سمجھ سکتا ہوں فرادین گریمر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں ماروں گا اور یہ بات سنکر گریمر اور شیلڈ ہٹا جاتا ہے اور ڈریفوز کے پاک پہنچ جاتا ہے فرادین خود سے کہتا ہے کہ شاید میں ہی سپنوں کے دنیا میں جی رہا تھا پر میں سے کبھی نہیں سمجھنا چاہتا اور میلیوڈس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مار دو اور میلیوڈس مذکر آتا ہے اور فرادین کو ایک ہی پنچ میں مار دیتا ہے اور یہاں پہنے ایلیزابید بھی پہنچ جاتی ہے اور سین چینج ہوتا ہے جہاں پر ہاک ہوتا ہے اور وہ اڑتا ہے اور آسپاس دیکھتا ہے اور اسے اپنی مہم کی آتا تھی ہے اور وہ چلانہ سر کر دیتا ہے اور رونے لگتا ہے تب ہی اس کی مہم نا یہاں پر آتی ہے اور ہاک روتے ہوئے کہتا ہے کہ مہم آ کیا آپ ٹھیک ہو اور دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے ملین کے ہاتھ میں وہی ڈیپ بھی تھی جس کے اندر گری روڈ باند ہوتا ہے وہاں پر ایسکنور آ جاتا ہے اور ملین کہتا ہے کہ بڑے دنوں بعد مل ایسکنور میں نے تمہاری فائٹنگ کے بارے میں سنا تم نے بہت زیادہ اچھا گیا تم سے یہی امید تھی ایسکنور کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا کہ آپ پتھر میں بدل گئی تھی پر مجھے یقین تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائے گی پر آپ اداس لگ رہی ہے ایسکنور کہتا ہے کہ یہاں پر تو کیپٹن اور باند بھی ہے اور ملیوڈس نہ باند سے کہتا ہے کہ تم مجھے کیا کچھ کہنا چاہتے ہو اور باند کہتا ہے کہ مجھے خوشے ہوئی کہ تم جندہ ہو جلو اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایسکنور کہتا ہے کہ ہم نے تو دیکھا تھا کہ کیپٹن مر گئے تھا اور ملین کہتا ہے کہ کیپٹن مر نہیں سکتا اسے ایک ڈیمن کنگ نے ایک سراب دیا ہے اسکانور کہتا ہے کہ کبھی نہ مرنے والا سراب یہ تو امیزنگ ہے اور مرلین کہتا ہے کہ پرابلم یہ نہیں ہے جب تک نہ مہلیوٹس مر کر جنتا ہوگا وہ ایویل روپ میں آنا شروع ہو جائے گا وہ بھاونہ کو کھوتا جائے گا اپنی فیلنگز کو کھوتا جائے گا اور اپنی اصلی ڈیمن فارم میں آنا شروع ہو جائے گا اور نیکسین میں بہت سارے اولیٹ مرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کینڈم کے لوگ نہ اس کے لئے پریئر کرتے ہیں اور ڈینزل کے مانے سے ڈیلڈری بہت زیادہ رو رہی تھی اور جیرکو اس کے بھائی کے مانے سے ایک دم سگم میں وجہ لگئی تھی بان جیرکو کو سمبھلتا ہے ہینڈرکسن اور ٹریپس کڑے ہوتے ہیں اور ہینڈرکسن کو ایک پتھر آکر لگتا ہے اور ڈیلڈری نے مارا تھا اور ڈیلڈری دوبارہ سے ایک پتھر مانے والی ہوتی ہے اور کہتے کہ ڈینزل کی جگہ نہ تم دونوں کو مر جانا جائے تھا اور ہینڈرکسن کے سامنے آجاتا ہے اور کہتے کہ ان دونوں کی گلتی نہیں ہے کہ ایک کنگ بھی آ کر کہتے کہ شانت ہو جاؤ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہونا تو ڈیلڈری سکرنڈپ کو دوبار سے بنانے میں مدد کرو سینچینج ہوتا ہے جہاں پر نا میل جوڈیس کا بار پوچی طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور وہاں پر میل جوڈیس ہوتا ہے اور ایک بیر کی بوٹل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے کہ سائد کچھ بچ چکا ہے نیک سین میں نے میل جوڈیس کھانے کو پکانے لگتا ہے اور کہتے کہ آخر کار میں نے لیس کا بدرہ لے لیا وہاں پر ایلیزابیت پہنچ جاتی ہے اور کہتے کہ تم یہاں پر ہو اور میل جوڈیس کہتے کہ یہ تھوڑی سی جگہ گندی ہے ایلیزابیت کہتے کہ مجھے چلے گا اور میں میل جوڈیس کے بار میں سوچیں لگتی ہے اس سے وہ پہلی بار ملی تھی اور کہتے کہ یہ ٹیسٹ ویسا ہے اس انسان نے بنائے ہے اور میل جوڈیس کہتے کہ میں اپنے دوست بان کے آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں گئے پایا مجھے ہو کیا گیا ہے مجھے ڈر ہے کہ میں پہلے جیسا نہ بن جاؤں لیکن مجھے بننا پڑے گا نہیں تو میں تمہیں پروٹیک نہیں کر پاؤں گا اور ایلیزابیت اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور سین جینج ہوتا ہے نیکس دے میں ہاؤسر اپنے باپ سے کہتے کہ میں لیونس کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں اور ملین کہتے کہ میں نے پوری رات پھر لگا دی پورے لیونس کو ٹھیک کرنے میں حالانکہ یہ آسان نہیں تھا لیکن جو لوگ مرے ہوئے نہ اسے میں لوٹا نہیں سکتی لیکن جیتوں سے انڈیلی سینج کی ہوئی ہوئے ہیں اور وہاں اپنے میل جوڈیس اور بان اور ایلیزابیت بھی آ جاتے ہیں بان نے میل جوڈیس کو پکڑتے ہوئے کہتے کہ کل رات تم کہاں پر تھی ہمارا سیلیبریسر نہ دورا تھا پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا سامنے میں کیسے آؤ اور میل جوڈیس کہتے کہ تم نے کچھ گلت نہیں کیا اور بان کہتے کہ میں جانتا ہوں پر تمہارا سیارہ نامے سے سمپل رہتا ہے اور میل جوڈیس اسے کھما کا ندیوار پر مارتا ہے تب ہی ایسکنور نہ کچھ کہنے لگتا ہے ایسکنور کہتے کہ اپنے سریر کے سراب کو موت کرو اور اپنے دل میں نہ گلاب کو کھلنے دو کلت مجھ سمجھنا کیپٹن پر سایت میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں آپ کو ایک پہنک سرا پھینا اور اس کے پاس جا کر کہتا کہ گلاب سے میرا مطلب تھا ملین میل جوڈیس کہتا کہ میں تمہارا بہت زیادہ سکریت دا کرنا چاہتا ہوں پھر سین چینج ہوتا ہے جہاں پر ڈریفیوز اور ہینڈریکسن ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہینڈریکسن کہتا کہ گریمر ٹھیک ہو گیا کیا اور ڈریفیوز کہتا کہ ہاں سا ہے ڈریفیوز ہینڈریکسن کو بتاتا ہے کہ میس ملین نے مجھ سے کہا تھا پھر سین پاس میں جاتا ہے جہاں پانا میس ملین نے کہا تھا کہ ٹریننگ کیو میں گریمر کا سامنا ایک عجیب سے کریچر سے ہوا ان کریچر کے پاس ایک آنک نام کا سپیل ہوتا ہے اس سپیل کا کام ہے جس چیزیں ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں ہم اس چیز میں بدل جاتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگتی ہے اور گریمر اپنے بچپن سے ڈرتا تھا اور ڈریفیوز کہتا کہ اس پیل کو ختم کیسے کرے پھر سین پریزے میں آتا ہے انڈکسن کہتا کہ وہ طریقہ کیا تھا اور ڈریفیوز کہتا کہ سین چینج ہوتا ہے جہاں پانا گریمر تھا اس کے ساتھ ویرونی کا بھی تھا ویرونی کا گریمر کو گلے سے لگا لیتی ہے اور اس کے ماتھے پر کیس کرتی ہے لیکن وہ طبی چلانا سو کر دیتی ہے اور اس کی آواز سنکے نگیلا بھی آ جاتی ہے گریمر کو بینہ کپڑوں کے دیکھ کر نگیلا اس پر شارٹ بم سے اٹیک کر دیتے ہیں سین چینج ہوتا ہے جب پرہ کھانا کھاتا ہے اور کہتا کہ پڑے دنوں بعد بان کا ہاتھ کھانا کھا رہا ہوں اور ایسکنون میس مرلین سے کہتا کہ میس مرلین کیپٹن کا بارہ آپ ٹھیک نہیں کریں گے اور مرلین کہتا کہ یہ میرا کام نہیں ہے اور میس مرلین کہتا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے اگلے پرانک کو سوچنا ہوگا ہمیں بڑی سنکہ میں ہولینیٹ کی ضرورت ہے کیونکہ کمانڈمن نے ہولینیٹ کو گیم لوڈ کینڈم میں کھچ لیا تھے کمانڈمن کا اگلہ حملہ گیم لوڈ کینڈم میں ہوگا اور ایلیزابیت کو آرثر کے بارے میں آدھاتا ہے اور میرلین کہتا کہ آرثر کے بارے میں چندہ کنے کی ضرورت نہیں ہوگا وہ ضرورت ٹھیک ہوگا اور بان کہتا کہ ایلین ابھی زندہ ہے اس کا مطلب سائد میلسکلہ زندہ ہو سکتی ہے ملین کہتا کہ وہ ہی نہیں زیلٹریز گلوکسینیا ٹرول اور ایس طرح سا وہ سب لوگ زندہ ہیں اگر ہم نے گلتی کی نہ تو ہم خطرے میں آ سکتے ہیں اور سین چینج ہوتا ہے جہاں پر جہرکو ہوتے ہیں اور اپنا چہرہ نا پانی میں دیکھتے ہیں اور اپنی تلوار کمائن لگتے ہیں اور کہتا کہ میں مورک ہوں پہلے موم اب میرے بھائی بھی میری وجہ سے ہمیسا دوسروں کو کیوں پرابلم ہوتے ہیں لیکن تب ہی نہ جہرکو کا آسو اکنم برف میں بن جاتا ہے اور وہاں کا ندی کا پانی بھی برف میں بن جاتا ہے اور جہرکو کہتا کہ میری بھائی کے پاس جو میڈیکل پاور تھی ویسی میری پاس بھی میڈیکل پاور آ گئی اس کا مطلب میں بھی ہولینیٹ بن سکتی ہوں میں اپنے بھائی سے زیادہ پاور فول ہولینیٹ بن کے دکھاؤں گی اور دوسری طرف ملین کہتا کہ تم سے نہ ہمیسا کوئی نہ کوئی پاور فول ہوتا ہے سین چینج ہوتا ہے جہاں پناہ ڈیتھ پریز گوثر کو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کنگ کے آدھے پر نام تمہیں چھوڑ رہے ہیں اور گوثر کہتا ہے کہ میں سیون ڈیلی سنز کا گوڈ سین گوثر ہوں اور ڈیتھ پریز جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا شک تم پر رہے گا کہ تم کمانڈمنٹ کے ممبر ہو اور اس کے جانے کے بعد نہ گوثر کہتا ہے کہ پر میں نہ سین کمانڈمنٹ کا بھی ممبر ہوں گوثر آف سیلپ نے سین چینج ہوتا ہے جب پر میٹو نہ ڈی این اور زالپا اور واقعی سب لوگ نہ فیری فورس میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھے والا سیزن اور یہ والا اپیزوڈ ختم ہوتا ہے اب میلو کمینڈ نیکس ویڈیو میں